بسم اللہ الرحمن الرحیس آپ کے سامنے ہیں ساری سیچویشن جو پاکستان میں چلی آ رہی ہے ملک کا ایک ٹرائم لسٹر جو نا صرف ملک کے ٹرائم لسٹر ہیں بلکہ امد مسلمہ کے اس ٹائم سب سے بڑے لیڈر ہیں پاکستان کی سوچیں کہ پاکستان کو پہلے ہی ٹیروریزم سے لے کے جو پاکستان کی دشمن ہے وہ میں تو امریٹا میں رہا ہوں ساری جگہوں پر وہ پاکستان کے لیے ایک ایسے دکھاتے تھے کہ جیسے پاکستان میں ہر وقت تاغ لگی ہوئی ہے یہاں ٹیروریزم ہے یا کوئی نہ آئے اور بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کے ایمیج کو بہتر کرنے کی ہم خود کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پرانا پرائم مسٹری جو ہے وہ بھی ٹیروریسٹ ہے ہم ٹیروریزم کے پرچے دیتے ہیں یہاں مزاق بنا ہوا ہے کہ جو پسند نہیں اس پر ٹیروریزم کی سیون ایٹی اے لگا دیں سو یہاں کے لیے تو مزاق ہے لیکن آپ سوچیئے باہر اس کا انپریشن کیا پڑھتا ہے باہر جو انویسٹر ہے وہ سوچے گا کہ اس ملک کا تو پرانا پرائم مسٹری جو ہے وہ ٹیروریزم ہے یہاں پہ سا ساری ٹیروریزم ہے اس کا پتہ دیں وہ تو ڈریں گے ہم سے بزنس کرتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہوئے ہمیں وزر کرتے ہوئے وہ کہیں گے یار بڑا خطرناک ملک ہے جس کا ایکس پرائم مسٹری جو ہے وہ بھی ٹیروریزم ہے تو اصل میں یہ ملکی جھگہ سائی کراتے ہیں یہ اپنی چھے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ ہوا اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی وہ ابھی ان کے وہ زخمی بھر ہے اب ان کو اگر عدالت میں عدالتوں کا تو ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں ججز کا احترام کرتے ہیں انہی سے انصاف کی توقع ہے میں نے تو پہلے بھی اس آہاتے میں بیس دفعہ کہا ہے کہ جب ہر طرف سے دروازہ بند ہو جاتا ہے جب ظلم کی اخیر کر دی جاتی ہے تب عدالتیں اور ججز ہی ہیں جہاں سے بندے کو رلیو کا کوئی سہارا ہوتا ہے تو عدالتوں کا ہم ہر صورت احترام کرتے ہیں لیکن یہ جو امپورٹن حکومت ہے ان کا یہ شاکسانہ عدالتوں کا دی ان کا ہے یہ سیون ایٹی اے کے پرچے دینا یہ ٹیروریزم کے پرچے دینا یہ ان کی کرتو ہوتا ہے اور وجہ کیا ہے کہ وہ وہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے ان کے ورکرز نے مزارہ کیا تھا اس لیے عمران خان نے ٹیروریزم کر دیا اگر یہ گرفتار کر سکتے ہوتے یا کر سکنے کی حمد رکھ رہے ہوتے یا ان کو لگتا کہ گرفتار کر کے یہ چیز کو ڈائیجسٹ کر لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونتی سے دور کی بات ہے ایک مقدمے میں بھی یہ خیر کرتے ہیں ان سے خیر کی کوئی توقع ہے کسی کو یہ ایک گھنٹہ نہ خیر کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کڑی ہے معیشت کا جو انہوں نے حال کر دیا ہے وہ ہماری مریم باجی نے تو مجبوری میں انہوں نے بتایا نا کہ جیل کے اندر میں ویسے پورٹ لکپت میں ہیں میں واحد پی ٹی آئی کا بندہ ہوں جو پورٹ لکپت کے اندر نواز شریف صاحب کو دو چونے لفر ملتیا ہے یہ میں نے بھی اسطری والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جب بھی جب میں ملنے کے آتا تو میاں صاحب میں جو کپڑے پہنے ہوتے تھے ویسکوٹ پہنی ہوتی تھی شلوال کمی پہنے ہوتا تھا اس کی اوپر ایک رنکل نہیں ہوتی تھی ایک سلوٹ نہیں ہوتی تھی بلکل زبردست اس دن ہی ہوئے ہوتے تھے اب یہ تو میاں صاحب کبھی ملے تو میں ہم سے پوچھوں گا کہ اتنا بڑا ظلم کہ ہماری بہن ہماری باجی جو وہاں تھی وہ بچہری فرائی پین گرم کر کر کے اس کے ساتھ اسی جیل میں ہوتے ہوئے تو اس لیے اب معیشت تو انہوں نے ساری جو ہے وہ فرائی پین کے اوپر رکھ دیئے اس طریقے سے پراٹھے جو ہیں وہ اس طریقے پہ بن رہے ہیں اور کپڑے جو ہیں وہ فرائی پین سے اس طریقے ہو رہے ہیں تو اسی طریقے سے معیشت کو بھی اسی طریقے سے یہ چلا رہے ہیں تو باجی کا غم مجھے سمجھ ہے کیونکہ وہی غم جو ہے وہ پورے پاکستان کا اور ان کا دل ہے کہ پورا پاکستان اس طریقے سے بھی جانا کیوں ہے وہ اتنی مہنگائی ہو جائے کہ بھیجنی نہ استعمال کر سکیں اب پورا پاکستان باجی سے سیکھے کہ کپڑے اس طریقے کیسے کرنے اب فرائی پین سے اس طریقے تو جو انہوں نے معیشت کا حال کیا ہے وہی اب عدالتی نظام تک کرنا چاہتے ہیں اس پہ سیبن ایٹی اے لگا دیا اس پہ لگا دیا اس کی خارج کروا دو اس کی رکوالو درجنوں مقدمات کیے ہوئے ہیں اگر تو ان مقدمات سے ملک کہیں آگے جاتا ہے تو آپ دو درجن اور کر لیں